اسلام علیکم میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آج میں آپ کو لے کیا ہوں پانا ہائی پر مارکٹ اور کرنے کے لیے کیا آئے ہیں جناب ہم لوگ لینے کے لیے آئے ہیں فوٹس ہاں جی فوٹس ختم ہوئے تھے اور میں دیل سے کہہ رہی تھی کہ مجھے فوٹس چاہیے بچوں کے لیے تمجھے لے جائیں تو تھوڑا سا یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ میں یہاں پر ڈرائیونگ نہیں کرتی اور تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے مجھے ڈر رہ بھی ہے میرے دل میں ختم نہیں ہو رہا تو میں نے دیل سے کہا تھا تھا تھوڑا سا جلدی آجائیں اور ہم باہر لے کے آجائیں تو بس یہ دوپہہ کے پائم ادل گھار آئے تھے اور ہم لوگ جناب چلے گئے ہیں پانا ہائی پر پانکٹ اور یہاں سے ہم لوگ لینے کے لیے ہیں فوٹس تو یہاں پر میں جناب نار لے رہی ہوں اور ہدا کو لگ رہا تھا کہ یہ ڈرائیون فوٹ ہے تو مجھے کہتا ہی ماما this is ڈرائیون فوٹ تو میں نے اسے کہا نہیں بیٹیا ڈرائیون فوٹ نہیں ہے یہ ڈرائیون فوٹ نہیں ہے ڈرائیون فوٹ نہیں ہے ہدا مجھے اس پر ہی ہیلپ آؤٹ کرتی رہتی ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے میرے ساتھ یہ کام کرنا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی بچوں میں بہت سی چیزیں ہم لوگ بچپن سے ہی ہی بہت سکھا رہے ہوتے ہیں تو بس وہ میرے ساتھ ساتھ ہی اس کو جترہ سے بہت سی بہت سی نئے فوٹیں کو پتا چلتا ہے وہ مجھ سے پوچھتی رہتی ہے کہ یہ کونسا فوٹ ہے یہ کونسا فوٹ ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے پوچھتی ہے تو بچیں جب باہر جاتے ہیں بچوں کے طب ہم لوگ ان کا شخص پوئیر ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے آپ میں اچھے ہیں تک اپیش پر چیزیں آئیں ہیں پاکستان میں پاکستان کی صورتحالی معلومتی حال ہے لیکن یہاں پر بھی فروٹس کی جو قیمتیں ہیں ہم کو آگ لگی ہوئی ہے جو پرسمن فروٹن ہے یہاں پر آپ جگین کریں کہ میں نے 45 ریال سے نیچے آتا ہوا دیکھا ہی نہیں ہے پر کےجی ایک کلو جپانی پھل 45 ریال سے نیچے آیا ہی نہیں ہے تو بس کتنی مہنگائی ہے یہاں پر بھی تو بس فروٹس لیں گے اور یہ بٹر اور چیز یہ توڑی چیزیں مجھے چاہیے ہیں بچوں کے لیے میں نے سوچا تھا کہ پیچزہ بناؤں گی تو ہدا فرمائش کری لیکن اس کو پھر بھی تھا کہ ماما آپ مجھے پیچزہ بنا کے لیے تو میں نے سوچا چلے انشاءاللہ ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے کہا چلے لے لیے بزار سے ہی تو بس یہاں پر نٹس لے رہے تھے بچوں کو بابا کو میرے بچوں کو خاص طور پر نٹس بہت زیادہ پسند ہیں تو بس جب باہر آتے ہیں تو اتنا آنے انٹسلن ہی ہم اتنا کچھ خرید لیتے ہیں مطلب ہم نے سوچا نہیں ہوتا ہماری وہ لسٹ میں بھی نہیں ہوتی ہیں اور جب ہم واپس جاتے ہیں تو ہم نے اتنا کچھ خرید لی ہے تو بس مال میں آنے کہ یہی بڑا نقصان ہے کہ نہ چاہتے بھی آپ اتنا اپنا کر لیتے ہیں بڑھا لیتے ہیں تو بس ایسے ہو سکتے باہر ہیں کہ چوکلیٹس بچوں کو مال میں نظر بھی آ لیوں چوکلیٹس نہ کھائی جائیں لی نہ جائیں تو بس وہ چوکلیٹس لیتی ہیں یہاں سے آتی ہیں ان کو پتا ہوتا کہ یہاں پر چوکلیٹس سیکشن کدھر ہیں تو بس ان کو چوکلیٹس چاہیئے تھے چوکلیٹس فغیرہ ہم لوگوں نے لی ہیں اور بس وہ تو کھایا پیا ادھر ہی حضن کیا والی بات ہو گئی ہے تو اس کے بعد جناب جو بھی یہ تھوڑی سی چیزیں چاہیئے تھیں ہم لوگ لیں گے اور گھر کو چلیں گے کیونکہ گھر چل کے نا آج مجھے کھانا بھی بنانا ہے تو مجھے وہ دماغ میں ٹینشن چل رہی ہوتی ہے کہ یار میں نے بھی کھانا بنانا ہے کیونکہ گھر چلیں گے تو بس یہاں پر جناب کھانے جو باہر سے اگر آپ لیتے ہیں تو کھانا تو آپ کو اچھے والا نہیں ملتا اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو پاکستانی کھانے میں دماغ میں رہتی ہوں تو جو خبر میں جانا پڑتا ہے میں اچھا والا پاکستانی کھانا کھانے کے لیے تو بس یہاں پر گھر چلیں گے اور بچوں کو پلان نہیں ہو رہا تک گھر جانے کا بچوں کو یہی تھا ہم نے یہاں کھیلنا ہے اور بچوں کو یہاں پر بیکنگ یونٹ سا بنا ہوا تھا پتہ نہیں کیا تھا یہ تو بچے کہتے تھے ماما ہم نے یہاں کھلنا آپ لوگ گھر جائیں یعنی کہ بچوں کی بھی باتیں ہیں جی بھی ہوتی ہیں میں اتنا تھک گئے تھے پھر بچے جب گھر آئے ہیں کہ گھر آتے ساتھنا میرا ہے ایسے سوہے بیٹی ہوئی اپنے یہ چیز سناکس کھاتے ہوئے جناب سو گئی تو مجھے بہت پیار آیا پہر میں نے سو جا تھا تو بس پہ کچھ میں چلتے ہیں اور کھانے میں بنانے میں میں نے کیا بنایا بہت ہی ایزی اور جلدی سے بن جانے والی ریسیپی ہوتی ہے شملا مرچ میں نے بنانی تھی تو ہدا کو میں نے ریڈ اور گرین جب میں بنانا بیل پیپر تو ہدا اس کو سمجھتی ہے کہ وہ ٹومیٹوز ہیں تو ہدا کہتی ہے ماما یہ ٹومیٹو نکالو حالانکہ بڑی کلر فول سا بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے لیکن بچوں جناب بچوں کی نزاکتیں ہم لوگ کو جناب کچھ بھی کھا لیتے تھے یا شاید نہیں ہم لوگ بھی نہیں کھاتے ہم بھی چوزی ہی تھے تو وہ کہتی ہے ماما اندر اتنے زیادہ آپ نے ٹومیٹوز ڈال دی ہیں حالانکہ وہ ریڈ کلر کی بیل پیپر تھی تو میں نے جناب نہیں ڈال لی اس کے بعد سے بس ٹھیک ہے جناب ہم سب بز ہی پکا لیتے ہیں کیونکہ اس کی تو کچھ بو ہی ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے تو بس یہ تھوڑے سی اگلیٹ سے میں نے نکال کے سارے کچھٹ کر کے چیزیں رکھ لیتے ہیں تو یہ ایزی ہو جاتا ہے آپ کو جلدی کیابنٹ نہیں کھولنا پڑتا اور نہیں آپ کو بار بار نکالنے پڑتا اور یہاں پر پیاس پرائے کر رہے ہیں اور میں نے اس چکر میں چھوڑی ہے جو اپنی شملہ میں چھوڑا کٹ لیتے ہیں تو آپ کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں اور آلووں کو میں نے اس شیپ میں کٹ لیا تھا اور اس کے اندر میں صرف لہسن پیسٹ استعمال کرتی ہوں اندرک میں بلکل نہیں ڈالتی ہوں تو وہ بھی مجھے لگتا ہے جلدی جلدی کام ہو جاتا کیونکہ میں نے پیسٹ بنا کے نہیں رکھا ہوتا اندرک اور لہسن دا سی بات ہے ہر دفعہ پیسٹ نہیں بناتی پیسٹ ہر دفعہ فریش بناتی ہیں تو بس یہاں پیاز میں میں نے دال دیا ہے جلدی جلدی سے ٹوماٹر میں نے ٹوماٹر اس کے اندر اس کے اندر ہلدی بھی زیادہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہیں مجھے کہ جناب ہلدی جو ہے بڑی ہیلنگ ہم لوگوں نے ڈالنی شروع کی ہیں ہم لوگ کیا یلو رنگ ڈالنے کے لیے نہیں ہلدی تھوڑا سا اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹرنل آرگن ان کا ہیلنگ کام کرتی ہیں اس لیے اس کا ڈالنے کا اتنا بینیفٹ کہ میں اس کو زیادہ ہی ڈال لیتی مجھے پسند ہے اپنے طریقے سے بناتی ہوں ہاں کبھی ریسپی شیئر کروں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ جناب یہ والی کیجے ڈال لیں اتنی ڈال لیں اور اس طرح سے ڈال لیں تو بس الحمدللہ جو بناتے ہیں مزے سے کھا لیتے ہیں تو مجھے تو ان کی خوشبو بھی اتنی پسند ہے شملا مرچ کی کی مجھے میں سوچتی ہوں میں پیزا بھی اکسر ایسے جس میں شملا مرچ ہو پیزا میں نے کھانا ہے پیزا میں نے کھانا ہے تو بس اپنے اپنا تھوڑا سا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں میں اس لیے شیئر کروں اس لیے اتنی تاریفے کر رہی ہوں شملا مرچ کی اوڑنا اس لیے نہیں کر رہی کہ میں بنا رہی ہوں تو بہت مزے کی بنی ہے مجھے مصر چاول بہت زیادہ پسند آتے ہیں شملا مجھے بہت پسند آتے ہیں تو بس یہ دس منٹ میں جلدی جلدی سی میرے ریسیپی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی اور بس اس کے اوپر ڈالیں گے ہم لوگ گرین چلی اور تھوڑا سا دھنیا اور بس پھر ریڈی ہے ہمارا سارا کھانا اور ہدا مجھے گئی تھی ماما میں کھانا نہیں کھاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں نے ریڈی میٹ والی روٹیاں کھانی تھی مطلب میرا پکانے کا پلان نہیں تھا تو مجھے گئی تھی ماما میں روٹیاں نہیں کھانی ہے کیونکہ بچے جناب گھر میں رہے ہیں جو دانت ہے وہ ہل رہا ہے تو اس کو یہ ٹوٹ جائے گا تو میں صافٹ بھالا جو کھانا کچھ وہ کھانا ہے تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی تو بہر حال میں اس کیلئی ساتھ ہی تھی میں نے چائے بنانے کی لگ دی تھی کہ ٹھیک ہے جناب آپ نہ کھائیں اور بچے کے ساتھ برد دے دوں گی اور کھانا شانا کھائیں گے اور بچوں کو پاک لے کے چلے گئے کیونکہ بچے جناب گھر میں بہتر ہے تو یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے سوٹنگ اتنی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بچوں کو جب سے آئینا پاک سی نہیں لکے گئے تو میں نے بچوں کو جلدی جلدی چینج کیا تھا میں نے کہا آپ کو تھرٹی وینٹس کے لیے ہم پاک رہے جاتے ہیں تھوڑا سا خود بھی باک شوپ کا دل کر رہا تھا تو بس بچوں کو لے آئے تھے اور اس کے بعد گھر جا کے بچوں کو نلائے دلائیں گے اور سلائیں گے اور آج کے بلوگ اتنا ہی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مدبولی ہے تھنکیو سو مچ فی ایلیون سپورٹ فی امان اللہ ٹیل نیکس ویلوگ